عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے اچھے سے ہوں گے اس ویڈیو سے ہم اپنے درسی کتاب کا جو پانچوں سبق ہے الدکتور امبیتکار اسے پڑھنا شروع کریں گے الدکتور مطلب ڈاکٹر اور امبیتکار یہ نام ہے امبیتکار اس سے پہلے کی ایک جو سبق تھا اتہ اندت طبیب اسے میں بتا چکا ہوں کہ عربی زبان میں جو لفظ طبیب ہے تو وہ میڈیکل ڈاکٹر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور جو ڈاکٹر جو لفظ ہے یا الدکتور جو لفظ ہے تو وہ زیادہ تر پی ایش ڈی ہولڈرز کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پہلے جملہ ہے الدکتور امبیتکار احد بنات الہند الحدیثتی و منشئو الدستور الہندی الدکتور مطلب ڈاکٹر امبیتکار مطلب امبیتکار احدو مطلب ایک بنات مطلب میمار بنانے والے الہند مطلب ہندوستان اور الحدیثہ مطلب جدید وا مطلب اور منشئو مطلب تعمیر کرنے والے الدستور مطلب دستور الہندی مطلب ہندوستانی بنات جو لفظ ہے وہ بانن کی جمع ہے اور یہ یہاں پہ مضاف اور مضاف علیہ دونوں بن کر آ رہا ہے احدو جو لفظ ہے وہ مضاف ہے بناتن مضاف بھی ہے اور مضاف علیہ بھی ہے اور الہند یہ موصوف الحدیثتی صفت اور موصوف اور صفت دونوں مل کر بن رہا ہے مضاف علیہ بنات کا اور بنات مضاف اور مضاف علیہ دونوں مل کر مضاف علیہ بن رہا ہے احدو کا یہاں پہ ایک چیز پر آپ گوھر کیجئے کہ جو الہند ہے لغ وہ مونس کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اس لیے کہ ہم نے جو مذکر اور مونس کے بارے میں جو سبق تھا اس میں ہم نے پڑھاتا ہے کہ شہروں ملکوں اور برعظموں کی جو نام ہوتے ہیں تو وہ عربی میں مونس کے طور پر ہی استعمال کیے جاتے ہیں وہاں حرف عطف ہے اور مونشیع یہ مضاف ہے اد دستور موصوف الہندی صفت موصوف اور صفت دونوں مل کر بنے گا مونشیع کا مضاف علیہ یہاں پہ اد دکتور امبیٹ کر جو لفظ ہے یہ بنے گا مبتدہ مبتدہ کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسا اسم جس کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے تو یہاں پہ ڈاکٹر امبیٹ کر کے بارے میں کوئی بات بتائی جاری ہے یہ بنے گا مبتدہ مونشیع دستور ہندی یہ بن جائیں گے خبر مطلب یہ کہ یہاں سے لیکے تو یہاں تک کہ ان کے بارے میں ایک بات بتائی جاری ہے کہ ڈاکٹر امبیٹ کر جدید ہندوستان کو بنانے والوں میں سے ایک ہے اور ہندوستانی دستور کو تعمیر کرنے والے ہیں یعنی جدید ہندوستان جو آج ہمارے سامنے ہیں تو اس کو بنانے والے کئی لوگ ہیں کئی لوگوں نے اپنی محنت اور کوششوں کے ذریعے ہندوستان جو جدید ہندوستان ہے اس کو بنایا اور ان بنانے والوں میں سے ایک اہم ترین شخصیت کا نام ڈاکٹر امبیٹ کر ہے اور وہ ان کے اور ایک خاصیت کیا ہے ان کے بارے میں ایک اور بات بتائی جاری ہے کہ وہ اور ہندوستانی دستور کو تعمیر کرنے والے ہیں کہ یعنی جو ہندوستان کا جو دستور ہے تو اس کو تعمیر کرنے میں یا اس کو بنانے میں اس کی بنیاد ڈاننے میں ڈاکٹر امبیٹ کر کا ایک اہم یوگدان یا ایک اہم حصہ رہا ہے آگے ان کے بارے میں بتا جا رہا ہے کانا من ابنائی طبقہ السفلہ و وصلہ بجدہی و اجتہادی ہی الہ صفوف الزعمائی الہنودی کانا مطلب تھے من مطلب سے ابناء مطلب بیٹو الطبقہ مطلب طوقع اور السفلہ مطلب نچلا ترجمہ اس کا وہ نچلے طبقے کے بیٹو میں سے تھے یا سپوتوں میں سے تھے یہاں پہ آپ دیکھئے ترقیب اس کے من حرف جر ہے ابنائی مضاف اور الطبقہ تو موصوف السفلہ صفت یہاں پہ الطبقہ تو چونکہ مونس لفظ ہے اس لئے السفلہ بھی مونس ہے کیونکہ موصوف اور صفت دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے دونوں بلکل ایک جیسے ہونے چاہیے تو الطبقہ تو سفلہ موصوف اور صفت دونوں مل کر بن جائیں گا مضاف علیہ ابناء کا اور مضاف علیہ دونوں مل کر بنیں گا مجرور من حرف جر کا کہ وہ نچلے طبقوں کے بیٹو میں سے تھے یعنی ان کا تعلق ایک نچلے طبقے سے تھا وَا وَسَلَا بِجِدِّهِ وَا اِجْتِحَادِهِ اِلَا سُفُوفِ الزُّعَمَائِ الْحُنُودِي وَا مطلب اور وَسَلَا مطلب وَوْ پَحُنچے بِی مطلب زریعے جِدِّهِ جِدْ مطلب محنت اور ہی مطلب ان کی وَا مطلب اور اجْتِحَادِ مطلب کوشش اور ہی مطلب ان کی اِلَا مطلب تک طرف صفوف مطلب صفے لائن قطار کو بھی کہتے ہیں الزُّعَمَا مطلب رَحِنُمَا لِیڈرز اور الْحُنُودِ مطلب ہندوستانی پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا ہم اور وہ ان کی محنت اور کوشش کے ذریعے ہندوستانی رہنماؤں کی صفو تک پہنچے یعنی اگرچہ ان کا جو تعلق تھا وہ ایک نشلے طبقے سے تھا لیکن پھر بھی وہ اپنی محنت اور کوششوں کے ذریعے اس مقام تک پہنچے کہ انہیں ہندوستان کے بڑے لیڈروں میں شمار کیا جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھئے بے حرفے جر ہے جدی ہی جد مضاف اور ہی مضاف علی مضاف مضاف علی دونوں مل کر بنے گا ماتوف علی واو حرف عطف اشتہاد ہی اشتہاد مضاف اور ہی مضاف علی مضاف مضاف علی دونوں مل کر بنے گا ماتوف تو جدی ہی ماتوف علی واو حرف عطف اشتہاد ہی ماتوف ماتوف علی حرف عطف اور ماتوف تینوں مل کر بن جائیں گے مجرور حرف جر باقے اور یہاں پہ دیکھئے کہ الہ صفوفی زعامہ تو الہ ہے حرف جر صفوف مضاف الزعامائی موصوف الہنود صفت موصوف اور صفت دونوں مل کر بنے گا یہاں پہ مضاف علی صفوف کا تو مضاف اور مضاف علی دونوں مل کر بن جائیں گا مجرور الہ حرف جر کا ترجمہ ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں وہ نیچلے تبکوں کے بیٹوں میں سے تھے اور ان کی مہنت اور کوشش کے ذریعے وہ ہندوستانی رہنماؤں کی صفو تک پہنچے یعنی وہ اپنی مہنت اور کوشش کے ذریعے ہندوستان کے بڑے لیڈروں میں شمار کیے جاتے ہیں اگرچہ کہ ان کا جو تعلق تھا وہ ایک نیچلے تبکے سے تھا تو مجھے امید ہے کہ آج کا جو سبق میں باتیں بتائی گئی ہے جو پوائنٹ بتائے گئے وہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوں گا مشکل پاس کو لکھ لیا ہوں گا اور جو کوائنٹ بتائے گئے اسے بھی آپ کو نہیں سمجھ لیا ہوں گا اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی کوششن کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم